اسلام علیکم میرا نام ہے ملک جہاز کوکر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آپ پوری دنیا کے اندر شاہی خاندان کی جو نیوز ہے وہ آج کل شاہی خاندان نیوز کے اندر ہے اور ناظرین جو ڈیٹیلز میں آج آپ کے سانے جو ہے والیے کے آیا ہوں وہ جتنا شاہی خاندان قدیم ہے یہ چیز بھی اتنی ہی قدیم ہے اور اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ شاہی خاندان کا بیگراؤن ہے جی ناظرین میں شاہی خاندان سے جڑے ہوئے ایک چیز سے متعلقہ آج نیوز آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں وہ ہے ایمپیریل سٹیٹ کرم جس کو شاہی تاج کہا جاتا ہے ناظرین یہ وہ تاج ہے جو ملکہ لیزبت کے تابوت کے اوپر جو ہے آپ کو دیکھنے میں آیا ہوگا یہ وہ شاہی تاج ہے جس کو ملکہ برطانیہ اپنے ستر سالہ جو ہے وہ حکمرانی کے دوران انہوں نے کئی موقع پر اس کو پہنا ہے ناظرین جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ نائنٹین سپٹمبر کو ملکہ لیزبت کی جو آخری رسومات ہیں وہ ادا کر دی گئی ہیں اور ان کی تابوت کے اوپر یہ ایک جو شاہی جو تاج تھا وہ بھی پوری دنیا نے اس کو لائف دیکھا ہے ناظرین یہ جو تاج ہے یہ مختلف بادشاہوں اور ملکہوں کے جو قیمتی جوارات تھے ان کا ایک انمول جو ہے یہ ایک نمونہ ہے اور انمول جو ہے مجبوعہ ہے اس شاہی تاج جو ہے اس کے اوپر تقریباً تین ہزار جو ہے یہ پتھر لگے ہوئے ہیں اگر ہم ان کی ڈیٹیلز اگر آپ کے سامنے شیئر کریں تو دو ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ اس کے اندر ہیلے لگے ہوئے ہیں دو سو تیہتر جو ہے یہ موٹی ہیں نیلم اس میں سترہ لگے ہوئے ہیں زمورت گیارہ اور یکود پانچ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں ناظرین اگر ہم اس شاہی تاج کو اگر نزدیک سے دیکھیں تو اس کو دیکھنے بھی کافی دکت جو ہے پیش آتی ہے کیونکہ یہ اتنے موٹی لگے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو مسلسل قریب سے نزدیک سے دیکھ بھی نہیں سکتے اگر ہم اس کی بیک گراؤنڈ کی بات بتائیں اس کی شاہی اس تاج کی اور امپیریل سٹیٹ کراؤنڈ کی تو پہلی دفعہ ملکہ علیزبت کے والد شاہ جار ششم نے اس کو نائنٹین تھرٹی سیمن میں جو ہے اپنی تاج پوشی کے موقع پر جو ہے وہ بنوایا تھا اور ناظرین اس تاج کی اگر بیٹ کی بات کریں تو یہ تقریباً ایک کلو گرام اس کا وزن ہے اور ایجیکٹلی اس کا جو وزن ہے وہ 1.06 کلو گرام اس کا وزن ہے ناظرین ملکہ علیزبت دون اس کو پارلیمنٹ کی افتتائی تقریب پر ہمیشہ جو ہے وہ پہنا کرتی تھی اور لاسٹ ٹائم میں 2018 کے اندر جب انہوں نے یہ تاج پہنا تو انہوں نے مذاکن یہ کہا تھا کہ اس تاج کو پہن کے تقریر کرنا اور اپنا سر نیچے کر کے تقریر کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنا سر اوپر کر کے تقریر کرنی چاہیے اور انہوں نے مذاکن یہ بھی بات کی تھی کہ اس کو پہن کے تو آدمی کی جو ہے انسان کی جو ہے گردن بھی ٹوٹ سکتی ہے ناظرین 2019 کے اندر جو ہے وہ ملکہ علیزبت کی جو ایج تھی وہ 19 ہیئرز تھی اور ان کو اس ٹیم پارلیمنٹ کی افتدائی تقریب سے جو انہوں نے خطاب کیا تھا اس میں بہت ہلکا سا ایک تاج جو ہے وہ پنایا گیا تھا اور دو ہزار اکیس کے اندر ان کو بغیر تاج کے پارلیمنٹ کی افتدائی تقریب سے انہوں نے خطاب کیا تھا ناظرین اس تاج کی اگر مزید ہم ڈیٹیلز بتائیں تو اس تاج کے اوپر ایک پتھر جو ہے وہ بہت ہی قدیم پتھر لگا ہوا ہے جو کہ 11 صدی کے اندر بادشاہ ایڈورڈ کی جو انگوٹھی تھی اس کا یہ پتھر ہے جو کہ اس تاج کے اوپر لگا ہوا ہے ملکہ الیزبت ٹو کو اس شاہی تاج کے ایک سرخ پتھر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پسند تھا اگر ہم اس پتھر کا نام بتائیں تو یہ بلیک پرنس روبی اس کا نام تھا ناظرین یہ امپیریل سٹیٹ کراؤن جو ہے اگر ہم اس کی مالیت اور لاغت کی بات بتائیں تو آج تک اس کی مالیت اور لاغت کو نہیں بتایا گیا اور شاہی زیورات میں اس شاہی تاج کی بہت زیادہ امیت ہے اگر ہم اس تاج کی مالیت کے بارے میں بات بھی کریں تو اس میں لگے ہوئے جو پتھر ہیں اتنی ہی اگر زیرو کر دیے جائیں تو پھر اس کی مالیت اتنی ہی بنیں گے ناظرین یہ جو شاہی تاج ہے یہ اگر شاہی برطانوی خاندان کے استعمال میں اگر ہو تو یہ وہیں ان کے محل میں رہتا ہے اور اگر یہ استعمال میں نہ ہو تو عوامی نمیش کے لیے اس کو ٹاور آف لنڈن میں جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اور یہاں شاہی خاندان کے اور بھی زیورات ہیں اور یہ ہاؤس جو ہے یہ تقریباً چھ سو سال پرانا شاہی زیورات کا یہ ہاؤس ہے ناظرین یہ جو اب کیونکہ شرادہ چالس جو ہے وہ باشا جو ہے وہ بن چکے ہیں اور اس میں جب ان کی جو باشا کی تقریب ہے اس کے اندر وہ باشا ایڈورڈ کا تار جو ہے وہ پہنیں گے اور اس کی اس تقریب کے اختتام کے اوپر شرادہ چالس جو ہے اس امپیریل سٹیٹ کراؤن کو پہنیں گے تو اور آئندہ کے لیے بھی شرادہ چالس جب پارلیمنٹ کے جو ہے وہ جو اجلاس ہے اختتائی اس میں خطاب کریں گے تو ہمیشہ شرادہ چالس اب اسی تاج کو پہنا کریں گے ناظرین یہ ہے وہ ڈیٹیلز جو آج میں آپ کے سامنے شاہی خاندان کے اس تاج کے بارے میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند ہوئی گی اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ